ننی زہرہ کو انصاف دو ہیشٹیک جسٹس پور زہرہ زہرہ کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے پاکستان میں چائل لیبر ختم کرنا ہوگا یہ سب باتیں آج صبح سے شوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ چل رہی ہیں لیکن ایسا کیا ہوا جو لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں راولپنڈی میں آٹھ سالہ زہرہ کو بہرہمی سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا زہرہ کچھ عرصے سے ایک گھر میں گھرے لو ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی زہرہ پر تشدد کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک پنجڑا کھول دیا تھا جس میں چند توتے تھے جو کہ اڑ گئے جس پر اس گھر کے مالک کو غصہ آ گیا اور اس نے زہرہ پر تشدد کیا جس کے بعد زہرہ کا انتقال ہو گیا واضح رہے کہ میڈیکل کے بعد ہی پتا چلے گا کہ زہرہ پر صرف تشدد کیا گیا ہے یا پھر اس کا ریپ بھی ہوا ہے راولپنڈی پولیس نے واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی ہے لوگ مسلسل یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب حکومت اور وہ انجیوز کہاں ہیں جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں کیا یہ سب سو رہے ہیں؟ یاد رہے کہ چائل لیبر پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سے انجیوز اس کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں لیکن اب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا واضح رہے کہ پاکستان کے تین چوتھائی بچے علم کی دولت حاصل کرنے کے بجائے یا تو نوکریاں کر رہے ہیں یا تو سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں واضح رہے کہ یہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو علم کی دولت سے نوازیں اور ان کا مستقبل بہتر بنائیں اور ان کا مستقبل بہترین